اسلام علیکم بس آج میں آپ کو ڈیفرنٹ سٹائل میں ماربل کیک بنانا بتا ہوں گے تو اس سے پہلے بھی پہنے آپ کو ماربل کیک بنانا بتایا ہے اس کا ڈیزائن تھوڑا مختلف تھا اب آپ اس کو دیکھئے گا تو سب سے پہلے آپ ایک اٹھ لیں گے ایک کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے بیٹ کرنے کے بعد اس میں شگر ملائیں گے ایک کپ شگر اس میں آپ ڈال دیجئے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں آپ چاہیں تو مشین کی مدد سے بھی بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے تو ہینڈ بیٹر سے کیا ہے اب اس میں آئل بھی ملا دیں گے آئل میں میں ون فورت کپ لے رہا ہے آپ نے اور اس میں جو ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہاں ونیلا اس سے سٹال دیں گے اور دو ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاورڈر ڈال لیں آپ نے اور یاد رکھیں ٹی سپون ہے یہ کھانے والے چمچ نہیں ہیں تو اور ہاف چمچ جو ہے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے آپ نے اس طرح جو ہے ملک اس میں ایٹ کرنا ہے آپ نے ہاف کپ اور یہ پیرس سا تیار ہو جائے گا اب ہم اس میں سے تھوڑا سا جو پیسٹ ہے وہ نکال کے رکھ لیں گے اگر ہم نے ڈیزائن بنانا ہے کوئی فلاور بنانا ہے تو اس طرح میں نے نکال لے اور اس میں آدھا لیمن پیس میں نہیں چھوڑ لیں اور ون پیچ جو ہے وہ آپ اس میں نمک بھی ایٹ کر دیں ایک چھٹکی نمک ڈال لیا گا اور اس طرح جو ہے میں نے دو حصوں میں کر لیا ایک میں نے آپ الگ سے رکھ لیا ہے منیلا والا اور اس میں جو ہے میں نے کوکو پاورڈر ملایا ہے اس اس رنگ میں پیسٹР کو جو ہے بے کنگ ٹری میں ڈال دوں گم میرے پاس بے کنگ ٹری کنگ ٹری اگر آپ کو اس میں ٹھیکٹٹھ ایک ٹریک ٹری آپ پاس اگر کوئی بے کنگ ٹری میں ڈالا ہو اپنے پاور میرے میں دھالاً اور اس طرح پہلے میں ڈالیا ہے کوکو فلیوروالا میں نے پیسٹ noting میں پ sun peste ٹالا پھر اس کے پاس بنیلا فلیوروالا پیسٹ آلا ہے پھر اس طرح اس کے اوپر پھر ہم لیئر اس طرح ہم لیئر ڈالتے جائیں گے تو وہ خود بخود ہی سے یہ پھیل جائے گا اور جیسا آپ کا جو ٹرے ہوگا اسی کے حساب سے یہ اپنی جگہ بنا لے گا تو اس طرح یہ تین جو ہے یہ چار لیئر ہو گئی تو یہ اس طرح اس طرح جو ہے یہ چار لیئرز بن دیں گی اس کی اور اس طرح آپ اس کو مختلف ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ نے اس کو دیکھ لیے جس طرح میں نے کیا ہے سٹک کی مدد سے تو یہ سٹک کی مدد سے اس طرح فلاور بن جائے گا اور میرے پہلی بھی ریسپی تھی جس میں میں نے مختلف ڈیزائن کے ماربل کیک بنائے ہیں تو آپ ضرور دیکھئے گا یہ اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور یہ بچوں کو بھی پسند آئے گا یعنی کہ دو فلیور میں ہے تو اس میں چاکلٹ فلیور بھی ہو گیا اور جو ہے وہ ونیلہ فلیور بھی جیسی کسی کلی لوگوں کو فگرد ونیلہ پسند ہوتا ہے کسی کو چاکلٹ اور بچے بھی بہت پسند کریں گے اس طرح لیے اور والا تو آپ کو میں یہ ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے مت دھولیے گا اس طرح جو ہے وہ ہم اس کو پتیلے میں رکھ دیں گے اور جو ہے وہ تقریباً پینتیس منٹ میں یہ بنکل لوگ ٹیمپریچر پہ بن جائے گا اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ اس کو پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پینتیس منٹ میں تقریباً تیار ہو گیا ہے آپ اس کو پہلے چیک بھی کر لیجئے گا اس ٹک ڈال کے تو میں نے چیک کر لیا تھا یہ دیکھیں بہت ہی نرم اور بہت ہی سوفٹ سپنجی سا کیک تیار ہوا ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ